بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اے ٹورٹی نائن نیوز کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں اور بالخصوص میرے پائی راجہ فضل ربی صاحب جن کے وساطت سے میں آپ کے سامنے آذر ہوں جتنے بھی سامین مجھے دیکھ رہے ہیں میں آپ سے مزارش کروں گا کہ شب برات بلکل ہمارے درمیان موجود ہے اور یہ وہ عظمتوں اور برکتوں وادی رات ہے جس کے بارے میں اللہ کے پاک قرآن نے بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ ہمیں بتایا ویسے تو مہرمزان پورا ہی اپنی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹتا ہوا رواں دوان ہے لیکن میں اس شب قدر کے حوالے سے آپ حباب تک ایک پیغام پہچانا چاہتا ہوں دیکھیں امام الانبیاء تاہیدار جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل سوہ لاکھ کم و پیش انبیاء آئے اور ان کی جو امتیں گزری ہیں ان امتوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اور زیادہ عمریں عطا کی مثلاً کئی لوگ ایسے بھی گزرے جن کی عمریں پندرہ سو سال اور کئی لوگ ایسے بھی گزرے جن کی عمریں ستارہ سو سال بارہ سو سال گزری پر یاد رکھئے کہ جب بندے کی عمر زیادہ ہوتی ہے تو اسے نیکی کے مواقع بھی زیادہ ملتے ہیں جیسا رمضان شریف کئی مرتبہ زندگی بیانا اور عجی بیت اللہ کی سعادت کا نصیب ہونا اور دیگر مواقع بندے کو ملتے رہتے تھے لیکن چونکہ یہاں پہ امام الانبیاء تائدار دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت کا معاملہ ہے میں بات اس پہ کرنا چاہوں گا میرے مصطفیٰ کریم رعف الرحیم کی جو امت کے لوگ ہیں ان کی اکثر بیشتر جو عمرے ہیں وہ تقریبا ستر اسی یا نوے سال تک ہوا کرتی ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم رعف الرحیم سے اللہ نے ایک وعدہ بھی کر رکھا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرُضَا اس وعدے کے تائد اللہ تعالیٰ نے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو یہ بھی ایک اعزاز دیا کہ اے نبی آپ کے امت کے لوگوں کی اگر عمرے کم بھی ہیں تو میں اس امت کے عمالوں کو بڑھانے کے لیے اور اس کا بیڑا پار لگانے کے لیے میں ایک ایسی رات منا دوں گا کہ جس کا اعلان اللہ فرماتا ہے تَنَزَّدُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّخُ فِيهَا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلْ عَمْرٍ سَلَامٍ جس میں ملائکہ بھی اتریں گے اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ خیرون من الف شہر ان لوگوں کی ہزار اور سو سال کی زندگیوں کا لوب بلو باب جو ہے نیوکیوں کا جو حساب و کتاب ہے وہ ایک سائیڈ پہ ہے میرے مصطفیٰ کریم روح فررقیم کی امت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز رکھا ہے کہ اگر یہ شب قدر اللہ کی حضور اللہ کے گھر میں پیش ہو جائیں تو خیرون من الف شہر یہ ہزار مہینوں سے بھی افضل ہو جاتی ہے لہٰذا شب قدر کا جو موقع ہمیں نصیب ہو رہا ہے ہمیں اسے فیدہ اٹھانا چاہئے ہمیں اللہ کی برگاہ میں حاضر ہونا چاہئے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگنا چاہئے دعا اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ملک پاکستان کی اسلام کی خیر فرمائے اور میں پھر دوسری مرتبہ اس چینل کی پلٹیم کا مشکور ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت و سمتی اطاف فرمائے 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 فرمائے